اسلام علیکم فرنڈز ویلگم ٹو لکھنو کوک بک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مرگ مسلم کی ریسپی دبردست سی اکدھم دعوتوں والی ہٹ ریسپی ہے یہ ضرور سے ایک بار بنائیے گا اپنے دعوت میں بہت ستاری فصول کیجئے گا اپنے مہمانوں سے اپنے گھر والوں سے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تین سے چار ٹیبل سپون بیسن لے لیں گے اور اسے تبے پر ہمیں ہلکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے دیکھیں ہمیں سے جلانا نہیں ہے صرف ہلکا سا جب تک کی سوندھی سوندھی سے خوشبو نہیں آ جاتی ہمیں سے ڈرائی روست کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہم مرگ مسلم کے مسالے بھی دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ سارے مسالے مرگ مسلم میں جائیں گے اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے بہت ایزی ہے تو اس کے لئے میں نے کچھا پپیتہ لیا ہے یہ ون بائی فورت کپ ہے یہ میں نے چلکے کے ساتھ لیا ہے اور پپیتے سے گلاوٹ اچھی آتی ہے تو اگر آپ ڈالیں گے تو اچھی گلاوٹ آئے گی نہیں ہے تو آپ وائٹ وینیگر بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون پھر زیرا میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون ادرک لیا ہے دو سے تین انچ ادرک اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ دو سے تین ٹی سپون ڈال دیجے بادام لیا ہے چھے پیس تاجو لیا ہے بارت سے تیرہ چرونجی لیا ہے میں نے دو ٹی سپون یہ دیکھیں کھڑی دھنیا لیا ہے تین سے چار ٹی سپون اب یہ جو مسالے ہیں ہمیں ڈائرک پیسٹ لینا ہے دو میڈیم سائز کی میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں نے گولڈن سا فرائی کر لیا ہے زیادہ ڈارک نہیں کیا ہے ہلکا سا گولڈن ایسا کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کا برستہ ایسا بنا کر رکھ لیا ہے زیادہ ڈار کریں گے تو اس سے گریوی میں کڑوا پنا جائے گا تو ہلکا سا گولڈن کیچے گا صرف اس کے بعد میں نے چھوٹی لائچی لیا ہے دس سے بارہ پیس لانگ لیا ہے دس سے بارہ پیس جاویتری لیا ہے ایک پیس لسن لیا ہے ایک پھول ناریل لیا ہے دو سے تین انچ یا دو سے تین ٹی سپون آپ ڈال دیں اگر آپ کے پاس پاوڈر میں ہے ناریل پوستے کا دانا یا خس خس میں نے لیا ہے دو سے تین ٹی سپون تین کھڑا مرچہ لیا ہے جو لال کھڑا مرچہ آتا ہے سوکھا والا دالچینی لیا ہے دو پیس ایک بڑی لائچی لیا ہے اور ایک تیش پتہ لیا ہے یہ ہم نے جو بیسن کو بھونا تھا یہ وہ بیسن ہے اور اس کے بعد میں نے دہی لیا ہے ہاف کپ یہ نارمل سادھی دہی ہے بہت کھٹی دہی یوز مت کریں اس کے بعد کیوڑا لیا ہے میں نے ون ٹی سپون پیٹھا اتر یہ اپشنل ہے یہ دو ڈراب ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے میٹھا اترے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ فوڈ کلر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کشمیری مرچ لیا ہے میں نے دو سے تین ٹی سپون آدھا نیبو کا رز جائے گا نمک میں نے لیا ہے دو سے تین ٹی سپون یا ٹیسٹ کے اکورڈنگ اب ہم ایک توا لے لیں گے اور اس پر ہم یہ گرم مسالے اور کھڑا مرچا ہمیں اسے ڈرائی روزٹ کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کے بعد کھس کھس اور ناریل کو بھی ہمیں ایسے ہی ڈرائی روزٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم لسن دیکھیں اس طرح سے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس طرح سے بھون لیں گے اور اس کا چھلکہ کو الگ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو مکسر جار میں ڈال کر سوکھا سا گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ گرائنڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کھڑی دھنیا چرونجی کاجو بدام زیرا ادرک پپیتا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں برستہ جو پیاس کا ہم نے بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے اس میں اور ایک بار اور چلا لیں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اب ہم نے جو بیسن کو روزش کیا تھا اس میں ہم دہی بھی ڈالیں گے اور یہ مسالہ ڈال کر ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی لمس نہ رہ جائے آپ چاہیں تو بیسن بھی مکسر جار میں ڈال کر چلا سکتے ہیں بٹ میں نے ایسے ہی مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چکن لیا ہے یہ پورا ہول چکن ہے اور یہ ون کیجی سے زیادہ ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دو سے تین بار واش کر لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے وائٹ وینگر میں بھگا دیا تھا اس کے بعد پھر سے میں نے اسے ایک بار ساف پانی سے واش کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم ایک چاکو سے اچھے طریقے سے اس میں کٹ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کٹ لگا سکتے ہیں اس طرح سے کٹ لگانے سے مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے اندر تک چلا جاتا ہے اور چکن اندر تک یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جو اورنچ فوڈ کلر کشمیری مرچ اور نمک لیا تھا اس مکسچئر کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تھالی میں ہی نکال لیں گے یا جس مارینیٹ کرنا ہے آپ کو چکن کو اسی میں آپ نکال لیں اچھے طریقے سے مکس کریں ہمیں بہت اچھے سے اس میں چکن پر پورا کوٹ کر دینا ہے اندر اندر تک یہ نمک اور کلر کا جس میں مکسچئر ہے اگر آپ نیبو چھوٹا سائز کا لے رہے ہیں تو آپ ایک نیبو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے اس میں ڈال دینا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے کےوڑا لے لیا ہے کےوڑا ووٹر ہے یہ ڈال دیا ہے اور دو سے تین ڈروپ میں نے میٹھا اترے ڈال دیا ہے صرف اسے ڈال کر ہمیں اچھے طریقے سے پھر سے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا پھر ہم نے جو مسالہ دیار کیا ہے اسے بھی ہمیں اچھے طریقے سے کوٹ کر لینا ہے اس کے اوپر اور کوٹ کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے ڈھک کر رکھ دیں گے کم سے کم آدھی گھنٹے کے لیے ہم اسے اس طرح سے ڈھک کر رکھ دیں گے مارینیٹ ہونے میں نے کاجو بادام اور تھوڑا سا ماوہ لیا ہے یا کھویا دو بوئل ایگ لی ہے اس کے بعد میں نے اسے پھرک کر لیا ہے اور نمک کشمیری مرچ کو تھوڑا سا لے کر میں نے اس پر اچھے طریقے سے کوٹ کر دیا ہے اور تھوڑے سے اوئل میں ہم اسے فرائی کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں گولڈن سا فرائی کر لینا ہے ہمیں چلا چلا کر مسالہ ہم نے مارینیشن والا ہے وہ بھی ون ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی اور کاجو بادام اور ماوہ جو میں نے لیا تھا اس کو بھی ہمیں اس طرح سے ڈال کر ہلکا سا روست کر لینا ہے اور پھر ہم اسے نکال کر کسی ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور دیکھیں جب تک چکن بھی اچھے طریقے سے مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہی مکسچر جو ہم نے ابھی فرائی کیا ہے اسے ہم اس طرح سے اس کے اندر چکن میں ڈال کر ہم اسے اس طرح سے بند کر دیں گے اور ایک دھاگے کی حلپ سے یا ٹوٹ پک کے حلپ سے ہم اس طرح سے اسے باند دیں گے دھاگے سے یہ اچھے طریقے سے پیک ہو جاتا ہے بلکل بہت اچھے سے باندیں کہ اگر ہم اسے فرائی کریں یا بنائیں جس ٹائم تو یہ کھل کر گرے نا اب اسے ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے صرف اس میں مارینیشن کا پروسیس اس کے بعد باقی ساری چیزیں بہت ایزیلی ہو جاتی ہے ایک کڑھائی میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم میں نے رکھ دیا ہے چکن کو اور اس طرح سے ہم اسے تھوڑا تھوڑا سا ریڈ مارکس آنے تک اس کو بلکل بھی ہمیں ٹچ کرنا نہیں ہے نہ ہی اسے پلٹنا ہے جب تک کہ اس پہ ریڈ مارکس نہیں آ جاتے ہیں ہمیں میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھنی ہے ہائے بلکل نہیں کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد میں نے اس کو پلٹ دیا اور یہ دیکھیں کتے اچھے سے ریڈ ریڈ کلر کے مارکس آ گئے ہیں اس پہ ہم اسے فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد ہی ہم اسے پلٹیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے لگتے ہیں دکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور اس سے بہت اچھی سی ایک خوشبو بھی آ جاتی ہے اس میں اس کی طریقے سے ہم اسے الٹ پلٹ کے فرائی کرتے رہنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہائے بلکل مت کیجے گا نہیں تو یہ جل سکتا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک تھال میں نکال لیں گے اور کوئی بھی پوٹ یا کڑھائی لے لیں اس میں ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے اور ایک سے دو ٹیبل سپون میں نے گھی ڈال دیا ہے اور اسی میں میں نے یہ جتنا مرینیشن کا مسالہ بچ گیا تھا یہ سارا مرینیشن مالا مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ہمیں تھوڑا سا بھون لیں جب تک یہ اویل ایک دم سیپریٹ نہیں کر دیتا ہے نمک کم لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس میں نمک ڈال دیا نمک ٹیسٹ کر ہی آپ اس میں ڈالیں دیکھیں اویل سپریٹ ہو گیا ہے اس ٹائم اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور کسی بھی چمچ کی ہلپ سے ہم چکن کے اوپر مسالہ اس طرح سے ڈالتے رہیں گے اور اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس طرح سے الٹ پلٹ کر پکانا ہے اور ہم اسے ڈھک بھی دیں گے کہ اچھے درکے سے گل جائے پانچ سے سات منٹ کے لئے ڈھکیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا چینج کر دیں اس کی پزیشن گر گریوی بلکل ٹھک ہو گئی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دور ڈال دیں تو گریوی جو ہے پھر سے صحیح ہو جائے گی دیکھ اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے پکائیں بہت اچھا لگتا ہے دعوت ہالی ہٹ ریسپی ہے پھر اس کے بعد مسالہ اس کے اوپر کوٹ کر کر دیں گے مسالے میں اور اچھے طریقے سے ہو جائے پانچ سے دس منٹ کے چار سے پانچ بار صرف کرنا پڑتا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اسے ریڈی ہونے میں یہ دیکھیں یہ لگ ریڈی ہو گیا ہے اس میں نے کڑھائی چینج کر دی تھی اس میں مجھے کمفورٹیبل نہیں ہو رہا تھا اسے پلٹنے میں یہ دیکھیں اب میں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے ملائی ڈال دی ہے یہ گھر کی فریش ملائی ہے اس میں ڈال دی ہے اور گریوی کا ٹیز بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا بہت ہی پریمی سی گریوی تیار ہو جائے گی ڈھک کر پھر سے رک دیا ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں سی ڈال کر ہم چیک کریں گے اگر اندر تک چاکو چلا جاتا ہے یہ ہو گیا ہے گ کوئی 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 جلا کر ہم سلوڑ فائل رکھ لیں گے اور سلوڑ فائل کو ہم سوڑا سا کٹوری شیپ دے دیں گے سلوڑ فائل نہیں تو آپ کوئی روٹی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں صرف ایک چمچ ڈال نا ہے اور اسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی دبردست سیون کر تیار ہو گئی ہے اور اس کے اوپر میں ایک چمچ بٹر ڈال دیا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ پسند دیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے میں سے دعوت کے لیے بنا رہی تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر چاندی کا ورک لگا دیا ہے گارنیشن کے لیے اگر آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے لگا کر سرف کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ شنل ہے اور تھوڑی سی دھنی کی پتی منس کے اوپر ڈال دی ہے کٹ کر کے اور لیمن کی سلائس لگا دی ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اگر پسند آرہ ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانک ی سو مچ فور واشن می ویڈیو اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ